اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے القتل عربی میں اور اردو میں اس کے معنی قتل ہی ہوتے ہیں جو ہم سب سمجھتے ہیں کیا کہتا ہے اس کے بارے میں اس موضوع کو دو یا تین حصوں میں میرا ارادتہ دینے کا اور انشاءاللہ میں دوں گا بھی لیکن آج جو ہم اس کو ڈیل کریں گے وہ یہ خاص دو واقعہ ہیں جو قرآن میں بیان کی گئے ہیں دو خاص واقعے اس کو ہم آج جسکس کریں گے بعد میں آنے والے وقت پر انشاءاللہ اس کی اور وضاعت بھی کی جائے گی قتل یہاں پر ہمارے معاشر میں اور اراؤنڈ دو ورل ایک لفظ ہے عربی کا جیہاد یہ چند الفاظ ہیں جو میں بیان کرنا جاؤں گا اس سے پہلے کہ میں لیکچر میں بتاؤں کہ قرآن کیا کہتا ہے قتل کے بارے میں وہ الفاظ جو عربی میں استعمال کی جاتے ہیں اور ہر لینگویج میں ہر زبان میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے انگریزی میں بھی ورڈ جیہاد کہیں گے اور انگریزی میں بھی اردو میں بھی اور مختلف زبانوں میں بھی آپ اگر ٹرابل کریں دنیا میں تو کچھ عربی کے لفظ جو ہیں وہ ایسے جو کہ تم اس لینگویج میں استعمال کیا جاتے ہیں ان کے معنی عموماً غلط کیا جا رہے ہیں بتائی نہیں جا رہے بلکہ اس ورڈ کو جیسے آج کل القائدہ جیسے ورڈ ہے اس کو اب القائدہ میں نے کہا تو آپ حضرات کو جو القائدہ عربی کے لفظ اس کے اگر معنی ہی نہیں جانتے تو آپ کے ذہن میں وہ آ جائے گا جو آج کل میڈیا پروجیکٹ کر رہا ہے تو دنیا میں یہ رواج رہا ہے کس طرح الفاظوں کو ڈسٹورٹ کیا جائے تو اسی طرح عربی میں جیہاد کے معنی اردو لینگویج میں جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں عربی میں جیہاد جد و جہد کرنا اردو میں انگلیش میں to strive to struggle یہ اس کے لفظی معنی ہے لیکن جیہاد قرآن مجید میں کس طرح آتا ہے اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور جو معاشرے میں جو عرب جیہاد لفظ یہودی عرب یا کرسچن عرب اگر وہ استعمال کرے گا جد و جہد ورڈ عربی میں جیہاد تو وہ اس کو جد و جہد کے concept میں باقاعدہ زبان میں استعمال کرے گا وہ لفظ یہ نون مسلم لیکن جب ہم قرآن مجید کے context میں دیکھیں گے جیہاد کو ہم آیات میں کس طرح آئے تو وہ قرآن کا اللہ تعالیٰ کا آیات کا usage میں کیا ہے جیہاد وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ قرآن مجید میں پتہ چلے گا اسی طرح لفظ قتل ہے اور اسی طرح ایک لفظ ہے حرب حرب کے معنی ہوتے ہیں war جنگ جو مروضہ عام طور پر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں عام طور پر لوگ جانتے ہیں کیونکہ میڈیا نے اس لفظ جیہاد کو holy war بنایا ہوا ہے یعنی جیہاد لفظ کو معاشر میں distort کر کے یہ translate کیا ہوا ہے کہ وہ holy war ہے جبکہ جیہاد کے معنی جد و جہد کرنا ہے جنگ کرنے کے لئے اگر جنگ کا استعمال ہوگا عربی لائنگویج میں اور قرآن مجید میں وہ لفظ جو جنگ کا لفظ آئے اس کو حرب کہتے ہیں حرب تو یہ میں وہ لفظ اس لیے پہلے بتا دے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ differentiate کرتا چلوں کہ جو آپ لیکچر سنیں گے وہ ہے قتل کے بارے میں تو یہ سب سینونم بن گیا ہے کہ جیہاد کو تو قتل سمجھ رہا ہے آدمی قتل کو تو جیہاد سمجھ رہا ہے آدمی یا اب ایک اور لفظ ہے دہشت گردی جو آج کل بڑا استعمال کے جاتا ہے ارحاب رہبہ اور رہبانیاں تو یہ چار لفظ عربی کے رہبانیاں رہیبہ دہشت گردی اردو میں انگلیش میں ٹیررزم حرب وار جنگ حرب وار جنگ اور ٹیسر لفظ جیہاد ٹو سٹرگل ٹو سٹرائیب جد و جہد کرنا جد و جہد کرنا جیہاد قتل مطلب قتل کرنا جو لیکچر ہے دوسرا یہ کہ میں جیہاد کا ایک لفظ اور بتا دیں چلوں جس طرح کہ ہم انسان عام انسان کسی بھی زندگی کوئی بھی نون مسلم ہو کوئی بھی آلی ہیں کسی بھی اوبجٹ کو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ زندگی گزارتا ہے اس کو جد و جہد کرتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ عربی میں عرب اس کہیں گے یہ جد و جہد کر رہا ہے جہاد کر رہا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ عربی لائنگ ویج ہے جد و جہد کرنا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ جہاد کر رہا ہے عربی میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے عربی میں جہاد کہیں گے اب اللہ تعالیٰ نے آیات میں کیا بیان کیا ہے کہ آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے سرٹن روز ہیں یعنی ڈوز جو کچھ کہا جائے ایسا کرو اور ایسا نہ کرو یہ کچھ کمانگمنٹس ہیں آیات میں ان کو جب میں فالو کروں گا ان کی میں جب اتباع کروں گا تو میں جد و جہد کروں گا ان کمانگمنٹسکو فالو کرنے کے لیے جہاد کروں گا اللہ کے اندر جد و جہد کروں گا ان do's اور don'tٹس پر عمل کرنے کے لیے جو میں struggle کروں گا strive کروں گا جہاد کروں گا ultimate goal میرا یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس دنیا میں اور آخرت دنیا میں اچھی زندگی گزار سکوں یعنی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اے رب ہم کو اس دنیا میں اچھی زندگی دے وفی الاخرت حسنہ اور آخرت میں بھی یعنی آخرت میں آپ کو جنت اللہ آپ سے راضی ہو جائے یہ پرباز ہے تو یہ میرا موٹیف ہے مسلم کا ہر مسلم کا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کی جو وہ do's and the don'ts ہیں ان پر عمل کر کے حاصل کر لینا یہ جہاد ہے لیکن یہ قتل کا پہلو اس کے اندر کیسے لوگوں نے مش کیا ہوئے اس لیے یہ قتل کو separate کر کے ایک لیکچر دیا جا رہا ہے قتل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اب میں قتل کو اور بتا دے چلوں کہ ہماری language اردو میں اور عربی میں اور انگریزی میں اور مختلف زبانوں میں ایک تو ہوتا ہے physical قتل یعنی کسی آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا سب سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ قتل کا مطلب مار دیا گیا اس کو ایک زبان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے psychologically killing نفسیاتی طور پر قتل کر دیا جس کو ہم کہتے ہیں assassination of the personality اس آدمی کی personality کو قتل کر دیا اس کی جو بھی personality ہے اس کے بارے میں ایسی باتیں کہہ کے یا اس طرح کی باتیں مشہور کر کے اس کی آپ نے personality کو قتل کر دیا یہ کہلاتا ہے نفسیاتی طور پر قتل یہ ہر language میں استعمال ہوتا ہے ہر language میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیات میں یہ دو طریقے سے استعمال کیا ہوا ہے اور میں یا نہیں ہر آدمی جو یہاں موجود ہے جب میں پڑھوں گا آیات انشاءاللہ اور اس کو جب ہم analyze کریں گے تو آپ خود دتیجے پر پہنچتے جائیں گے کہ یہاں پر نفسیاتی طور پر قتل ہے یہاں پر physical قتل ہے جسمانی طور پر یعنی قتل کرنا یا آپ اس کو پڑھتے ہیں غور کرتے ہیں آپ کو پتے چل سکتے ہیں بہ آسانی لیکن اگر کوئی آدمی اس کو miss use کر رہا ہے جیسے کہ معاشرے میں کہ قتل کا لفظ پکڑ لیا kill اور ہر جگہ اس کو معنی دے رہا ہے کہ physical killing جس کی وجہ سے دنیا میں confusion rise کر دی اور قرآن کی آیت کوٹ کر دی جس کو کہیں گے out of context تو قتل کے معنی مختلف آیات میں جسمانی طور پر ایک انسان کی جان لینا قتل کرنا کا ذکر بھی ہے اور اس طرح نفسیاتی طور پر قتل کرنے کا بھی ذکر ہے ایک جو اقل مند آدمی نورمل زیادہ اقل مند نہیں نورمل اقل مند نورمل آدمی کہ جب وہ آیت پڑھے گا ترجمہ پڑھے گا یا اس پر غور کرے گا تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر physical killing جب سے ہماری طور پر قتل ہے یہاں پر دنیا کسی بھی لینگویج میں اس کو translate کر دیں ترجمہ کر دیں تو وہ وقتی آپ سمجھ سکتے تو قتل کا لیکچر ہے قرآن کیا کہتا ہے قتل کے بارے میں جس کو جہاد سے میں نے الگ کیا ہے یہ آپ کے ذہن میں جہاد سے اس کا کوئی concept نہیں ہے قتل کا مطلب psychological killing نفسیاتی طور پر قتل کر دینا یا جسمائی طور پر قتل کرنا اور آیات میں ہم دیکھیں گے کچھ آیاتیں ایسی ہیں اگر question answer سیشن میں آپ پوچھنے چاہے میں ضرور بتا دوں گا لیکن اس وقت وہ موضوع میں میں نے نہیں رکھی ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے میں نے پہلے اپنے لیکچر میں بول رہا ہوں کہ اس کا ایک اور پارٹ ہوگا قتل کا جس میں وہ آیتیں بھی distance کی جائیں گی آج جو ہم discuss کر رہے ہیں قتل کے بارے میں وہ دو incidents ہیں events ہیں احادیث ہیں قتل ہے اور ایک physical قتل بھی دونوں واقع ہیں اور میں آپ audience سے پوچھ لوں گا کہ آپ خود بتائیے یہاں پر کون سا قتل سمجھیں گے تو آپ خود جواب دیں گے انشاءاللہ اور اس کو ہم بیس بنا سکتے ہیں کہ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح قتل کا ذکر کیا ہے تو سب سے پہلے جو آیت ہے وہ جو واقع میں پڑھوں گا وہ ہے سورہ المائدہ پانچی سورت ہے اس کی 27 آیت وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَ أَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَنَا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّل مِنَ الْآَخَر قَالَ لَأَقْتُلَنَّك قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی پیشنگوئی حق کے ساتھ تلاوت کر دے جب ان دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی پس اس میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی جس کی قبول نہیں اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا اس نے کہا جسی قبول ہوئی بے شک اللہ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے یہ آیات ہے ایک احسن احسن حدیث احسن واقعہ جس میں یہ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے دو بیٹوں کے بارے میں بیان کیا اور اس میں یہ بیان ہے کہ دونوں کو کہا گیا کہ اللہ کی قربانی تقویش کرنا ہے یا اللہ ایک لفظ قرب کے معنی ہوتا ہے قربت اللہ کی قربت یعنی اللہ کے قریب ہونے کے لئے کہا گیا کہ کون اللہ کے قریب ہو سکتا ہے کس طرح ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے وہ تو پورا لیکچر ہو جائے گا یعنی اللہ قرب حاصل کرنے کے لئے کہا گیا جس کو ہم کہتے ہیں قربانی اردو میں یہ صرف یہ قربانی آپ کے ذہن میں شہدیہ آرہا ہے کہ یہ بکرا ہم بکریت پر کار دیں گے شاید یہ سمجھ رہے ہیں آپ قربانی وہ تو اس کی بکرے کی قربانی ہوگئی میں بات کر رہا ہوں اللہ کے قرب کیسے حاصل کرے وہ ایک الگ لیکچر ہے لیکن کس طرح حاصل کر یہ ابھی ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لئے یہ تو معلوم ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو صحیح طریقے پر عمل کرنا اور اس کی رضا مندی حاصل کر لینا اللہ کی نظر میں میں خود اپنے تیمی بنا سکتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ میں بہت نیک و کار ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو قبول کر لیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو یہ بیسیکلی آدم کے جو دو بیٹے ہیں ان کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کہا گیا دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے جد و جد کی جہاد کیا کوشش کی لیکن ایک کی قبول ہوئی جس کی قبول ہو گئی یعنی وہ اللہ کے سٹینڈرڈز جو اللہ نے آیات میں بیان کر دی ہے ان سٹینڈرڈز پہ وہ پورا اترا ہوگا جو بھی اللہ نے بیان کیا ابھی تو ہم وہ ڈسکس نہیں کر رہے لیکن ہمیں یہ معلوم کہ ایک کی قبول جس کی ہو گئی وہ آیات پر صحیح طور پر اس نے زندگی گزاری جس طرح اللہ نے ہمیں احکامات میں بیان کیا اس کی قبول ہو گئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی تو اس کے معنی ہوئے کہ ایک شخص جو کسی قبول ہوئی وہ ایمان والا ہے مومن ہے متقی ہے جتنے آپ اس کو اچھے نام دے دیں وہ ہے اور جس کی نہیں ہوئی وہ اس پہ نہیں ہے تو دنیاوی حساب سے مروجہ حساب سے کیا ہم یہ نہیں سمجھتے آرہے کہ جو صحیح ہے اور سے سنیے میرے جو صحیح ہے اس کا کام ہے غلط کو قتل کر دیں جتنے نون مسلم کو قتل کر دیا جائے جتنے نون مسلم سے ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ قرب حاصل کر لیا جس نے وہ اب جتنے دوسرے جن میں قرب حاصل ہیں ان کو قتل کر دے کیا یہاں پر یہ کہ جس کا قرب نہیں ہے جو اللہ کے قریب نہیں ہے جو اللہ کی قربت حاصل نہیں کر سکا اس نے کہا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں جس کا اللہ کا قرب حاصل ہو گئے تو اس وقت اس واقعے سے اس بیسک بات یہ پتہ چل رہی ہے جو اللہ کی آیات کی نظر اللہ کی نظر میں صحیح ایمان والا ہے صحیح اللہ کی قربت حاصل کرنے والا ہے اس کو لوگ اس دنیا میں قتل کرنا چاہتے ہیں اس قتل سے یہ پتہ چل رہا ہے اب یہ فیزیکل ہے نفسیاتی طور پر یہ تو ہم آگے دیکھیں لیکن اس نے کہا کہ میں جس کی قبول نہیں ہوئی جس کا قرب حاصل نہیں ہوا اس نے کہا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا تو پوائنٹ یہاں پر آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ جب قرب اللہ کا آپ حاصل کرنے اگر نکلیں اس دنیا میں تو اللہ کے نزدیک اگر اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لئے جنور تو آپ تیار ہو جائیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کے لئے دشمن کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ کو ضرور قتل کرنے کے لئے جدوجید کرے گا وہ الٹا نہیں کہ آپ آگے ہیں تو آپ صحیح اللہ کی نظر میں ہیں تو آپ ماننے لگیں دوسروں کو ایسا نہیں ہے الٹا ہے ریورس ریورس چیز سامنے آ رہی ہے اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اسی آیت کی کنٹینوٹی میں سورہ مائدہ ٹوئنٹی ایٹ آیت ہے لَإِمْ بَسَتْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِتِين يَدِيَا إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكْ اِنِّي أَخَافُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ وہ کہتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لئے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا بے شک میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں یعنی اُس شخص نے جس شخص کی قربانی اللہ کیا قرب حاصل ہو گیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ جس کا قرب حاصل ہو گیا اس نے کہا کہ اگر تو یعنی جو قتل کرنا چاہ رہا ہے اس کو کہا کہ تُو اگر میری طرف قتل کرنے کے لئے مجھ کو ہاتھ بھی بڑھائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لئے یا تجھ کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے اپنی طرف ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا یعنی یہ لکھا ہے اگر تُو مجھے قتل کرنے کے لئے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لئے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا یعنی معلوم ہے کہ مجھے قتل کر رہا ہے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو پتہ جائے کہ یہ میرا دشمن ہے اس کے ہاتھ میں اگر پسٹل ہے تو آپ بڑی ریفن رکھیں گے در خوف کے بارے میں ایک دوسری کی دشمنی دیکھیں کس طرح ہوتی ہے کہ اگر چھوٹے سے چلیں ایک چاہ ہوئے تو میرے پاس پسٹل ہے پسٹل ہے تو میرے پاس گن ہے تو آگر آج ایٹم بوم بنائے بیٹھیں ایک دوسرے سے در خوف کے اندر آپ کنٹینیوز دنیا میں دشمنیوں کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ مریں گے اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اللہ کی نظر میں سچا ہوں اور سچ پر ہوں تو مر جائے اللہ کے پاس جائے گا نا آپ بھی وہ بھی کس بات کا خوف ہے آپ کو اگر یہ کانفیڈنس ہو جائے کہ میں آلٹی میٹلی میں مر جاؤں گا تو مجھے اللہ کی نظر میں کیا پہتا ہوں وہاں کیا ہوگا یہ تو نہیں کہ اس کو کہ میں مار دوں تو کل زندگی کوئی لوں کو تو مجھے مار سکتا ہے یا اللہ مار سکتا ہے اللہ تو خود کہہ رہا کہ میں موت دیتا ہوں میں زندگی دیتا ہوں تو اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے واقعی ان در ریل سینس کہ اگر مجھے موت آنی ہے تو میرے وہاں آمال سہی ہیں میں وہاں پر راضی ہے اللہ مجھ سے تو مجھے فکر لگے گی پھر اس کو ماروں یا نہیں ماروں لیکن جب میں کیونکہ ہوں ہی بے چین کے اندر اور درہ باؤں دوسرے میں ایک دوسرے سے ڈر رہا ہوں اللہ سے ہی ڈر رہا تو میں اس کے خلاف ایک ویپنڈی تو بنا سکتا ہوں خوف کے اندر در کے اندر کہ یہ میرے پر حملہ کر دے وہ کہہ رہا ہے تو ہاتھ بڑا میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے تجھے نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا کیونکہ میرا ایلٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس پہنچنا ہے جتنی زندگی میں یہاں گزارتا ہوں وہ میرا ایگزیمنیشن پیریڈ ہے اتنا غلطیوں کے چانسز بھی زیادہ ہیں صحیح کرنے کے بھی چانسز ہیں آپ کو پاس لیکن آپ کو معلوم ہے کہ برائی شیطان ہم اثر لگاوائے تو زیادہ چانسز غلط کرنے کے ہیں تو جتنا کنٹرول وہ کر سکتا ہے اس کو پتا کہ میں جل سے جل واپس پہنچوں اللہ کے پاس جو میرا صحیح ٹھکانہ ہے جنت اور اللہ کی قربت یہ ہے نہیں اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ میرا ultimate result ultimate میرا گھر جس کیلئے میں تیاری کر رہا ہوں یہاں پچاسیوں گھر بنا رہے ہیں لاکھوں ملین ڈالر خرچ کر رہا ہے انسان ہزاروں غلط طریقوں سے یہ تجھے ہی رہ جائے گا تو ڈر خوف اس بات کا اگر یہ معلوم ہو ہنڈر پرسن انسان جانتا ہے سنتا ہے لیکن یقین دوڑی ہے اس کو اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ ہنڈر پرسن میری موت ہے ہنڈر پرسن مجھے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور ہنڈر پرسن مجھے کو آگ یہ جنت میں ڈال لی جائے گا تو اس میں آپ کے پاس جب چوئیس پتا ہو تو آپ کہیں مارو خود تو خودکشی نہیں کر سکتا میں لیکن اس بات پہ کہ کوئی مارک کا ہے کہ میں اللہ کے کاؤز میں انوال ہوں اور پریکٹیکلی انسان کر رہا ہے کوئی مارنے نکلے تو اس کے لیے ڈیفرنٹ کرنے کی حضورت ہے کس کے لیے وہ تو آسان کر رہا ہے آپ کو بجا رہا ہے وہاں پر جہاں اللہ تا قرب ہے پہنچیں آپ نے کوئی دن رات آپ تدبر اور خوف اس کے ساتھ لگے ہوئے تو اس کے قرب میں جب وہاں پہنچنے میں کیا بریشن ہے کیا قابل ہے کیا ڈیر ہے تو اس نے وہ ڈیفرنٹ بھی نہیں کیا قطعی طور پر اس نے کسی کسی ان کا ڈیفرنٹ کرنے کا کوئی ریزیسٹس بھی نہیں شوکرا یہ ہے ایمان کی پہچان یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا وہ یہاں دنیا میں قتل و غلط کرنے نہیں آیا کیونکہ وہ یقین کریں جب میں کسی آدمی کو استغفاللہ ایک بات ہے سمجھانے کے لیے میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا آدمی غلط ہے اور جسٹیفائی کر کے اس کو قتل کر دوں یہ دین کس کا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے یہ فیصلہ کس کا ہے اسلام تھی حاصل کرنا ہے اسلام تیس اسلام اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے تو میں کیا جسٹیفائی کر رہا ہوں اس کو مار کے کیا میں جنت میں ہوں کیا میں خدا ہوں کون ہوں یہ تو وہ شخص مار رہا ہے جس اس کا قرب حاصل نہیں وہ دکھاوے کا ہے وہ جنور نہیں اللہ کی نظر میں اس میں لکھا ہے جس کا قرب حاصل نہیں وہ اللہ کی نظر میں اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا اس نے کہا میں قتل کروں گا اس نے کہا کہ اگر تم میری طرف ہاتھ اٹھانے کے لیے قتل کرے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کسی قسم کی بھی ریزیسٹنس اس لیے نہیں ہے کہ اس نے کہاں پہنچ رہا ہے اللہ کے پاس اللہ کی گوڈ پلیجرز مننے کے بعد اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے اس کو کیا پریشانی ہے وہ تو اس کو گھر پہنچا رہا ہے تو یہ بات یہاں تک ہمیں پتہ چل گئے آگے دیکھئے المائدہ ٹوئنٹی نائن کنٹینوٹی میں یہ سوائیت ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ تُو میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ ٹھہر جائے اور تُو آگ میں جننے والوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی جزائے یہ وہی شخص ہے جس کا اللہ کیا قرب حاصل ہو گیا وہ کہتا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں ایک تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے دوسرا کہتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ تُو میرے گناہوں کے ساتھ اور اپنے گناہوں کے ساتھ ٹھہر جائے اور تُو آگ میں جننے والوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی جزائے اب یہ جو میرے گناہوں کے ساتھ ٹھہر جائے اور اپنے گناہوں کے ساتھ ٹھہر جائے اس کو میں کہتے ہیں ریزائیٹ کرنا ریزائیٹ کرنا اردو میں اس کو ذرا اور ذرا میں ایکسپینیٹری معنی بتا ہوں آپ کو دیکھئے انسان جیسے فرض کریں یہاں کچھ حضرات بیٹھے ہوں ایک بات ہے ہم انسان کی کیا ایک وہ ہے اپنے کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے انسان اپنے کو دفاع کرنے کے لیے وہ کنٹینیوز ایک ولچر نیچر رکھتا ہے ولچر دوسرے کو اس کی خامیوں پر نگاہ رکھنا دوسرے آدمیوں کی خامیوں پر نظر رکھنا برائی پر نظر رکھنا اس کی کمزوریوں پر نظر رکھنا یہ ہماری ہی گناہوں پر کہ اس نے یہ گناہ کیا ہوئے اس نے یہ گناہ کیا ہوئے اور کبھی بھی کسی آدمی کو جسٹیفائی کرتے ہیں ہم بیٹھ کے تو دوسری کے بارے میں برا کہہ رہا ہوتے ہیں وہ اس لیے کہہ رہا ہوتے ہیں کہ آپ خود بھی اچھے نہیں ہیں اپنے نظر میں آپ خود بھی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ دوسرے کے بارے میں برائی کر رہا ہوتے ہیں یا اس کے گناہوں کی باتچیت کر رہا تھے وہ تو ایسا گناہگار آدمی ہے یہ جو بات ہے نا وہ گناہگار آدمی ہے آپ پھیرے میں ہو سکتا ہے اس لئے اپنے زندگی پلٹ دیو لیکن آپ کے نظر میں وہ گناہگار ہے تو وہ کہتا ہے اپنے میرے گناہ کے ساتھ یعنی وہ جو نیک و کار تھا جس نے اللہ کا قرب حاصل ہو گیا وہ تو چیج ہو گیا لیکن ان کے ذہن میں وہی گناہ ہیں میری بات سمجھ میں آرہی ہے وہ آدمی جس نے اللہ کا قرب حاصل کرنے قربانی کے لئے جب کہا گیا تھا دونوں سے تم جی گناہ ہوا ہوئے تھے جب گناہ کر لیتا ہے تو ہمیں ایک دوسرے گناہ جانتے ہیں لیکن جب قربانی کے لئے کہا گیا جس سے قرب اللہ نے حاصل کر لیا تو دوسرے آدمی کو تو گناہ پتا دے اس کے تو وہ کہتا ہے تو میرے گناہوں کے ساتھ اور اپنے گناہوں کے ساتھ ٹھہر رہا ہے اسی میں رہتو زندگی پر کہ یہ کہتا بھی نہیں کہ جیسے یہ آدمی جو ہے اس میں یہ برائی ہے یہ ایسا گناہ میں جانتا ہوں ایسا گناہگار آدمی ہے اور ہم بتاتے ہیں ایسے بات کرتے ہیں تو آپ ریزائٹ کر رہے ہیں اس کے گناہ کے ساتھ جبکہ وہ اللہ کی نظر میں قرب حاصل کر چکا ہے تو اس کے معنی ہے اس کی گناہوں کی معافی اللہ نے اسے پر رکھی ہے مگر یہ آدمی ٹھہرا رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ تُو میرے گناہوں کے ساتھ یعنی جو میں نے گناہ کیے تُو وہیں پر ٹھہرا رہے اور اپنے گناہوں کے ساتھ بھی ٹھہرا رہے اس کے لئے تدارق نہیں کر چینج نہیں کر اپنے اندر بلکہ ٹھہرا رہے میرے گناہوں کے ساتھ اور اپنے گناہوں کے ساتھ یہ ارادہ کرتا ہوں اور یہ وجہ ہے دوسرے آدمی کا قتل کرنا آپ کو اس کی شکل اس کی وزہ وہ جی خاص بات جس سے آپ کو برا لگا جو ہم ایک دوسرے برا لگ جائے گا اس آدمی کو تو آپ وہ چیز یاد رکھتے ہیں اس کی برائی ہے اس کا گناہ یاد رکھتے ہیں وہ آدمی چاہے زندگی میں معافی مانگ لے یا اپنی زندگی اصلاح کر لے اللہ کی نظر میں مگر اس کے ذہن میں تو وہ یہ ٹھہرا وہ گناہ غیر آدمی یہ ہے بات جس کو یہاں اللہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں تم میرے گناہ کے ساتھ اور اپنی گناہوں کے ساتھ ٹھہرا رہے مقصد نہ تو اپنے گناہ دھو اللہ سے معافی مانگ کر نہ میرا جو گناہ میں جو معافی مانگ کر آگے بڑھ رہا ہوں اس کی فکر نہیں کہ وہیں ٹھہرا رہے یہ کہتا رہے یہ سوچتا رہے اس میں ریزائٹ کرتا رہے رہتا رہے اس میں تو ہماری یاد رکھیں اس سے ہمیں لیسنز کیا پتا چل رہا ہے ہمیں بننا ہے ایک ساتھ ساتھ میں واقعات میں آدم کے دو کون سا بیٹا بننا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے ساتھ میں یہ خاص پرٹیکلر دو بیٹے ہیں تو اللہ نے ایک مثل ہے ایک عدیس بیان کر دی ہمیں ساتھ ساتھ میں ایڈیوکیشن ہی پتا ہونی چاہیے کہ ہمیں کون سا بیٹا بننا ہے کیا ہم گناہ دوسروں کے لے کے بوجھ کہ فلانے نے یہ گناہ کیا اس کا مجھے پتہ پہلے تو ایسا تھا یہ رکھتے ہیں اس سے آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے ٹھہرے میں آپ وہیں ٹھہرے میں اور دوسرا جو اپنے گناہ وہ بھی میں رکھتے ہیں نہ اس کو صحیح کرتے ہیں نہ اس کی بارے میں اصطلافی کرے ہیں چھوڑو بھئی اس نے کیا تھا اللہ جانے وہ جانے ہو سکتا ہے اس کے اللہ تعالی نے قبول کر لیا معافی مانگ جیسے تھے قربازی کر لیا اس نے لیکن یہ تو ٹھہرے میں تو اس نے کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں تو میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ ٹھہر جا تو لوگ کیا کرتے ہیں یا ہمیں ایڈیوکیشن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی پتہ چلنا ہے کہ ہماری یہاں کہ ہم کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کے گناہ کے ساتھ اس کی گناہ یاد رکھتے ہیں برائی کو یاد رکھتے ہیں اس کو بتانے کے لیے جتلانے کے لیے یا پیچھے بیٹھ کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے ٹھہرے میں آپ یہ کہلاتا ہے کہ آپ دوسروں کے گناہوں کے ساتھ ٹھہرے ہیں اور ایک آپ کے اپنے بھی گناہ ہیں ان کے بھی تدارک نہیں کر رہا ہے اس میں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں تو یہ ٹھہرنا ہو گیا اور کہتا ہے اور تو آگ میں جلنے والوں میں سوجہ اور ظالموں کی یہی جزا ہے کہ وہ لوگ اپنا اصلاح نہیں کرتے صحیح نہیں کرتے بس وہ ہی جو گناہ ہوتے جا رہے ہیں ان کو ٹھہرے ہوئے ہیں دوسروں میں گناہ یاد کرتے جا رہے ہیں کہ ہر موقع کی تلاش پر پتہ چل رہا ہے کہ اس کی یہ گناہ ہے کہیں بیٹھے اس کی برائی اس کی برائی الٹیمنٹ دوسروں میں گناہ گناہ جانتے ہیں اور کچھ جانتے نہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا دیکھیں آگے چل کے پتہ چلے گا انشاءاللہ تو اب دیکھئے صورت کوئی کنٹینیوٹی میں جانے ہیں فَتَوَّعَدْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِهِ فَقَتَلَهُ فَأَسْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ پس اس کے نفس نے اس کو رضم ان کر کے اپنے بھائی کا قتل کرا دیا پس اس کی صبح نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئی یعنی اس کی جو نفس ہے اس کی جو سائیکولوجی ہے نفس کے معنی ہوتے ہیں نفسیات نفسیات سائیکولوجی اس کی نفسیات نے اس کو رضم ان کر لیا اس شخص کو یعنی قتل کرنے والے کو اس کی نفسیات نے اس کو رضم ان کیا اپنے بھائی کا قتل کرا دیا پس اس کی صبح نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئی اب یہ اگر یہاں کوئی غور سے سن رہا ہے تو میں یہ آڈینس میں سوال کروں گا ایک بات ریٹوریک کوششن ہے صرف ایک بات پوچھوں آپ ہاں یا نہ میں بتائیں یا آپ بتا سکتا ہے کوئی آدمی کہ اس کے نفس نے جو قتل کر رہا ہے اس کے نفس نے اس کو راضی کر دیا رضا مند کر دیا کیونکہ آپ کو کوئی ایڈ کرنے کے لیے کنوکشن ہونی چاہیے یعنی یہ کنوکشن ہونی چاہیے کہ میں اس کو جو قتل کر رہا ہوں یا کوئی بھی میں ایڈ کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں